اسلام علیکم میرے نمی شراز اور آپ دیکھ رہے ہو شرازکار انبائکس تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ 2019 میں پاکستہ میں کونسی پانچ گارڈیاں جو آ سکتی ہیں جو کہ ہیچ بیک گارڈیاں ہوں گی سڈان گارڈیاں کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ سڈان گارڈیاں جو پاکستہ میں کافت سے مہنگی ہوتی ہیں تو لوگ زیادہ تر ہیچ بیک گارڈیاں کو پریفر کرتے ہیں ایک تو وہ سائز میں چھوٹی ہوتی ہے دوسرا اس میں اندر فیول مالی جاتی ہوتی ہے اور تیسرا اس گارڈیاں قیمت کام ہوتی ہے تو آج اس ویڈیو میں آپ کو پانچ ایسی ہیچ بیک گارڈیاں کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ کو 2019 میں مل سکتی ہیں لانچ ہوں گی جن میں ایسا 3-4 تو کنفارم ہیں بس ایک دو ایک کنفارم نہیں ہے کہ وہ لانچ ہوں گی کے نہیں لیکن دو تین جو گارڈیاں وہ کنفارم ہے کہ 2019 میں پاکستہ میں لانچ ہوں گی تو ان گارڈیاں کے بارے میں بتانے سے بہلے میری اپس اگزاری شاہ کہ میری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ گارڈیاں پاکستہ میں لانچ ہوں گی کہ نہیں پہلے پورا ویڈیو دیکھ لیں پھر ہی کمنٹ کرنا یہ ناو کمنٹ میں مجھے گالیاں دیتے رو اچھی بات نہیں ہے گالیاں دینا تو چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلی گارڈیاں کے بارے میں وہ ہے سزوکی آلٹو آپ کو پتہ سزوکی مہران پاکستہ میں بند ہو چکی ہے تو سزوکی آلٹو پاکستہ میں لانچ ہونی ہے سزوکی آلٹو ایسے سے 2013 کے لداس میں لانچ ہونی تھی لیکن کمنٹ نے اسے ڈیلے کر دیا ہے یہ گارڈی 2019 مارچ کے مہینے میں لانچ ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ کہ 2019 مارچ سے سزوکی مہران بھی سیل ہونا بند ہو جائے گی تو اس کے بعد سزوکی آلٹو آئے گی تو سزوکی آلٹو 2019 مارچ کے مہینے میں لانچ ہو گی اس گارڈی کے اندر آپ کو 607 سیس کا انجن ملے گا 806 سیس کا انجن نہیں ملے گا اور اس گارڈ کے تین ویریٹس پاکستہ میں لانچ ہو سکتے ہیں دو مینل ویریٹنٹ ہوں گے اور ایک آٹومیٹک ویریٹنٹ ہوگا اور اس گارڈی کی جو پرائیس ہے وہ آٹھ لاز سے دس لکھ کے درمیان ہوگی مطلب جو سب سے بیس ویریٹنٹ اس کی قیمت آٹھ سے نون لکھ کے درمیان ہوگی اور جو سب سے ہائی رنڈ ویریٹنٹ اس کی قیمت دس لکھ سے اوپر جا سکتی ہے کیونکہ آج کل ڈالر کی قیمت بھی اوپر چلی گیا تو قیمت اوپر جانی ہے سمپل سی بات ہے پہلے تھا کہ جب ڈالر تقریباً ایک سو بیس کے قریب تھا تو تب گارڈی کی قیمت تھوڑی کام تھی تو یہ گاڑی تو اس گاڑی کا جو آٹھ میٹک ویریٹنٹ تھا وہ دس لکھ سے نیچے رہ سکتا تھا لیکن اب مشکل ہے گیارن لاکھ کے قریب چلے جائے گا اور اس گاڑی کے فیچرز کے بارے میں بات نہیں کرتے کیونکہ ویڈو کافی زیادہ لمبا ہو جانا ہے تو اب بات کرتا ہوں دوسری گاڑی کے بارے میں کہ دوسری کونسی گاڑی ہے جو دوزار انیس میں پاکستان میں لانچ ہوگی تو دوسری جو گاڑی ہے وہ ہونڈا کی ہونڈا بریو گاڑی ہے میں نے ہونڈا کامپنین سے کنفرم بھی کیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ دوزار انیس میں ہونڈا سیٹی پاکستان میں لانچ ہونا ہو اس کی نیو جنیشن لیکن ہونڈا بریو پاکستان میں ضرور لانچ ہوگی اس گاڑی کے اندر آپ کو بارہ سو سیسی کا انجن ملتا ہے انٹرنیشن مارکیٹ میں لیکن ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں اس کا کعالیہ کندر اپ کو ہزار سیسک78 ملے لیکن زیادہ چانس مجھ بھی یہ لگتا ہے کہ اس کا کعالیہ کندر اپ کو بارہ سیسک کے انجن ملے گا اور اس کا جو پاکستان میں قیمت ہوگی وہ تقریباً تیرہ سان پندرہناکہ درمیان ہوگی تو یہ تو بات کرتے ہیں دوسری گاریے کے بارے میں تو ہمیں تمہارا بات کرتا ہے تیسری گاری کے بارے میں جو تیسری گاری ہے وہ ہے درچن گو جی ہاں ڈرچن گو بھی پاکستان میں 2019 کے اندر لانچ ہوگی آپ کو بتا کہ گندارہ کمپنی پاکستان میں کافی زیادہ انیسٹمنٹ کر رہی ہے تو ڈرچن کمپنی جو انسان کا سب برینڈ ہے تو انسان کی جو گاڑی پاکستان میں سیل کری گئے وہ گندارہ کمپنی ہے تو گندارہ کمپنی کے مطابق 2019 میں ڈرچن گو پاکستان میں لانچ ہوگی اس کے علاوہ اس کے کچھ اور رینڈ بھی پاکستان میں لانچ ہو سکتے لیکن اس ویڈیو میں ہمارا کنسرن بس ڈرچن گو سے ہے تو ہم کسی اور گاڑی کے بارے بات کیوں کریں اس گاڑی کے اندر آپ کو جو انجن مل سکتا ہے وہ ہزار سے اس کے انجن ہوگا اور اس گاڑی جو کھیمت ہوگی وہ گیران لاکھ کے قریب ہوگی مطلب ویگنار سے اس گاڑی جو کھیمت ہوگی یہ ڈرچن کے ایک بندے نہیں بزایا تھا مجھے کہ ویگنار سے اس گاڑی کی قیمت کام ہوگی اور مہران سے زیادہ ہوگی اور کیا کمپنی کیا ریو اور کیا سپورٹیج گروہ ٹیسٹ ڈرائیو وہ بھی پاکستان میں اوفر کر رہی ہے تو جس کا ملحبہ کیا کمپنی جو کیا ریو کو پاکستان میں لانچ کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے تو کیا کمپنی دوزار منس میں اس گاڑی کو پاکستان میں لانچ کر سکتی ہے اس گاڑی کے اندر بھی آپ کو ہزار سیسکہ انجن ملے گا لیکن پاکستان میں اس گاڑی جو انجن ٹیسٹ ہو رہا ہے وہ ہے چودان سیسکہ انجن لیکن کمپنی کے کچھ بندوں کے مطابق اس گاڑی کے اندر آپ کو چودان سیسکہ انجن نہیں ملے گا بلکہ ہزار سیسی یا زیادہ زیادہ باران سیسکہ ایک ویڈینٹ دے سکتے ہیں کمپنی باقی اس گاڑی جو قیمت ہوگی پندرہ لاکھ کے قریب ہوگی تو یہ ایک سستی گاڑی نہیں ہونے والی کیونکہ کوالٹی ملے گی اس گاڑی کے اندر آپ کو کیا کمپنی کافی اچھیکی کوالٹی ہوتی ہے اچھیک کوالٹی کی گاڑی آپ کو زیادہ کیسے سے بھی ملتی ہے چیدی سے بات ہے تو آپ بات کرتے ہیں پانچویں گاڑی کے پارے میں پانچویں گاڑی ہے وہ بھی کیا کمپنی کی ہے وہ ہے کیا پکینٹو جی ہاں کیا پکینٹو بھی پاکستند میں لانچ ہو سکتی ہے لیکن وہ 2019 کے لاس تک جا کے ہو سکتے ہیں اب بھی کمپنی اس کے بارے میں سوچ ہی ہے کہ اسے لانچ کریں نہ کریں پہلے وہ کیاری ہوگا پاکس ہمیں لانچ کریں اس کے بعد کیا پیکنٹو پاکس ہمیں لانچ ہو سکتی ہے اس سے پہلے نہیں ہوگی اس گارڈی کے اندر آپ کو ہزار سیسکر انجن ملے گا مینیمم یا ہزار سیسکر انجن ملے گا اور اس گارڈی جو قیمت ہے وہ دس سے بارہ لکھ کے درمیان ہوگی تو یہ تھی پانچ گارڈیاں جو دوہزار انجن میں لانچ ہو سکتی ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بات بولیے گا اوکے اللہ حافظ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا تو آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر بھی کریں اور ایک اچھے سا کمنٹ کر دیں نیچے اوکے اللہ حافظ